جمزہ یہ بتائیں کہ انڈین اکانومی 3 ٹریلین سے بڑھ گئی ہے کیا وجہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا ہے؟ انڈیا کے جو فورن ریلیشنشپ ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ سٹرونگ ہے ہمارے ریلیشنشپ دیکھا جائیں تو یورپن کنٹریز اور امریکہ اور ان کے ساتھ اتنے سٹرونگ نہیں ہیں پاکستان کا ڈیفنس بجٹ 12 بلین ڈالر کا ہے اور انڈیا کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 66 بلین ڈالر کا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لئے ایزی رہے گا کہ وہ انڈیا کو کمپیٹ کر سکے تب آپ دیکھیں گوگل کا سی او انڈین ہے ہر چیز میں انڈین والے گسے ہوئے لیکن پاکستان پیچھے پاکستان اپنے پاکستان میں پڑے صرف میں اس پہ گورنمنٹ کو تو بلیم نہیں کرنا چاہوں گی ہماری جو عوام ہے ویسے تو ہماری حکومت غریب ہے اور عوام امیر ہے اور جیسے ہماری عوام ہے وہ ٹیکس وغیرہ بھی نہیں دیتی اس لیول پہ جس لیول پہ انڈین کی جو عوام ہے وہ دیتی ہے تو مجھے لگتا ہے مین جو ریزن ہے وہ ٹیکس کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے کچھ پولیسیز ہوتی ہیں گورنمنٹ کی وہاں پہ انویسمنٹ کافی اچھی ہے فورن انویسمنٹ بہت اچھی آ رہی ہے انڈیا کی اور انڈیا کی جو پولیسی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اورگنیزیشن وہاں پہ اپنا جو انویسمنٹ لے کے آتی ہے اس میں وہ کمپلیٹلی آنرشپ ان کو نہیں دیتے ان کی پولیسی بڑی اچھی ہے کہ فورٹی نائن پرسن یا ففٹی پرسن شیئر انڈیا ہولڈ کرتے ہیں انڈینز ہولڈ کر رہی ہوتی ہیں اور ارمیننگ جو ہے وہ اورگنیزیشن جو ہے جو لے کے آ رہیتے ہیں انویسمنٹ وہ ہولڈ کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ انویسمنٹ اور پلس انویمنٹ اس وجہ سے بڑھتی ہے ہمارے یہاں پہ کوئی ایسی پولیسی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ تو اکثر پولیسیز بیک آف کر جاتی ہیں ہمارے پولیٹیشن کی وجہ سے کیونکہ وہ اپنا کٹ و شیر مانگنا شروع کر دیتے ہیں ہمارا جو سیاسی نظام ہے شاید اس وجہ سے اور جو خوارجہ پولیسی ہے وہ شاید اتنی مستحقیم نہیں ہے اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ انڈیا کی ہے انڈیا کے جو فورن ریلیشنشپ ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ بہت زیادہ سٹرونگ ہے ہمارے ریلیشنشپ دیکھا جائیں تو یورپن کنٹریز اور امریکہ اور ان کے ساتھ اتنے سٹرونگ نہیں ہیں تو مجھے تو یہی ریزن سمجھ جاتی ہے کیونکہ جتنی زیادہ ٹریڈ ہوگی جتنے زیادہ فورن ریلیشنشپ سٹرونگ ہوں گے اتنی اس کے جو فورن انڈیکس وغیرہ ہوں گے وہ سٹرونگ ہوں گے اور انڈیا اس میں کامیاب رہا ہے جو ہمارے ادھر سیاسی صورتی حال ہے جو پولیٹیشنز ہیں وہ اپنے پیسے بنانے میں لگے ہوئے ہیں جیسے آپ دیکھ لیں ہمارے جو فورن منسٹر ہیں قریشی صاحب جو ہیں مہمود قریشی صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ وہ اپنے پیسے بنانے میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مگر جو وہاں کے منسٹرز ہیں وہ فورن لی وزرز کر رہے ہیں مختلف کنٹریز کا اور اپنی اکنومی کو سٹرونگ کرنے کے لیے ٹریٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کی ٹریلینز میں چلی گئے اور ہم ابھی تک بیک ورڈ مطلب کہ پیچھے ہی جا رہے ہیں ہم بہت چیزوں میں لیک کر رہے ہیں جیسا کہ ہم ایجوکیشن ایجوکیشن کی وجہ سے کوئی ایجوکیشن صحیح نہیں ہے جو آگے پولیٹیشنز آ رہے ہیں یہاں جو آگے چیزیں لوگ آگے جا رہے ہیں بیورکریسی میں بھی سارے کرپ لوگ جا رہے ہیں کوئی کام نہیں کر رہا جو کار رہے ہیں وہ اپنے لیے کر رہے ہیں اپنے لیے پیسہ بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے ہر کوئی بندہ کرپشن کر نیچے سے لیکھ اوپر تک ہمارے ملک میں یہ ہی چل رہا ہے کہ ہم انہیں صرف کرپشن کرنی ہے چاہے سٹوڈنٹ کیوں نہ ہو اب سٹوڈنٹ کی اگزیمپل لے لیں سٹوڈنٹ پیپر دے رہا ہے کمپیٹیشن کے وہ اس کا بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ میں نے آگے جا کے کہ کرپشن ہی کرنی ہے چاہے جوب مرضی ہو جائے میں نے پتا کہ سیلری کم ہے جوب کیا کرنی ہے جوب کرنے کے ساتھ ساتھ کرپشن بھی کریں گے جس کی وجہ سے ان کی ٹریڈ بہت زیادہ ہے یکو یہ بھی ریزن ہے کہ وہ ٹریڈ کر رہے ہیں اب انہیں ایڈگیشن بھی بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہے ہیں پاکستان کا دیفنس بجٹ بارہ بلین ڈالر کا ہے اور انڈیا کا دیفنس بجٹ جو ہے وہ سکسٹی سکس بلین ڈالر کا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لئے ایزی رہے گا کہ وہ انڈیا کو کمپیٹ کر سکے پاکستان کا دیکھیں اگر دیفنس بجٹ اتنا ہے تو پاکستان کی آرمی بھی تو کام ہے پاکستان کی آرمی سیون لیک ہے ان کی آرمی ٹونٹی فائیو لیک ہے تو بجٹ ان کا انکریز ہے اور پاکستان کی آرمی کے ساتھ سے ہمارا بجٹ بلکل بیسٹ ہے اور پاکستان کی آرمی میرے خیال سے ابھی تک بیسٹ ورک کر بھی رہی ہے مجھے لگتا ہے کچھ سال لگیں گے بہت مشکل کرنا کمپیٹ کیونکہ آپ کو ہی پتا ہے ایٹویل اور سکسٹی سی میں بہت بڑا گیپ ہے اور آپ دیکھیں انڈیا کی پاپولیشن دیکھیں انڈیا کا ایریا دیکھیں ہر چیز پاکستان انڈیا سے چھوٹی ہے تو ابھی پاکستان کے لئے ابھی ملک سٹیبل ہونا مشکل ہے ہم کرزے لے رہے ہیں اسی وجہ سے پہلے ملک سٹیبل ہوں گے اس کے بعد ابھی پاکستان کی ایکنومی سٹیبل ہوں گے اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ کرزہ ملپ بجٹ آگے بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے کیونکہ پاکستان سٹیبل جب تک نہیں ہوں گے اس وقت آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک پاکستان سے جو کرپشن وغیرہ ختم نہیں ہوتے چوری وغیرہ ختم نہیں ہوتے اس وقت پاکستان ترکی نہیں کر سکتا تو میں سوچتا ہوں کہ پاکستان سے جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گے تب تک ترکی نہیں کرنا مشکل ہے اگر کوشش کی جائے تو کر پائے گا لیکن اوویسلی اس پہ کچھ ایئرز تو لگی جائیں گے اتنی جلدی تو اس کے لیول پر نہیں آ سکتا لیکن یہ نہیں ہے کہ ایمپوسیبل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ ہماری حکومت اور عوام مل کے ساتھ کام کرے ہاں کمپلیٹ کرنا بہت ایزی ہوگا صرف گولہ باروت خرید لینے سے آپ کی پاہر جو ہے وہ زیادہ نہیں ہو جاتی چامزہ یہ بتائیں کہ انڈین ایکانومی تھری ٹریلین سے بڑھ گئی ہے کیا وجہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان پیچھے رہ گیا ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو نئی چیزیں لوگ انوینٹ کرتے ہیں خود سے وہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے اس کو ڈسینڈ کرتی ہے یعنی کہ اس کو اوپر نہیں لے کر آتی یعنی ایز اپنے طور پر نہیں اس کو انٹڈیوز کرواتی وہ اس کو ختم کروانے کے چکر میں ہوتی ہے ہیلو فرنٹس اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے اب دھیرے دھیرے پاکستانیوں کو بھی پتا چلتا جا رہا ہے کہ انڈیا کتنی بڑی طاقت بن چکا ہے کیونکہ یہ چیز چھپ نہیں سکتی چاہے پاکستانی سرکار اور وہاں کی فوج اپنی عوام کو کوئی بھی چورن چٹا ہے مگر آج کا ٹائم گلوبلائزیشن کا ہے ساری نیوز پوری دنیا کو پتا چلتی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو سمجھ میں آ رہا ہے انڈیا کھالی طاقت کی وجہ سے نہیں اپنی محنت کی وجہ سے بھی آگے اوپر گیا ہے جس کا کارن ہے وہاں کی پڑھائی اور وہاں کی یوگتہ پاکستانیوں کو سمجھ میں آ گیا ہے کھالی لڑنے جھگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا پڑھ لے کے آگے بڑھنا پڑھتے تب ہی ملک آگے بڑھتے ہیں کھالی آتنگواد کا سہارہ لے کے یہ چیز حاصل نہیں کی جا سکتی دنیا میں تب ہی نام ہوگا جب آپ کچھ کریں گے تب ہی دنیا آپ کو سلام کرے گی اور اس کا ایکزامپل بھارت ہے